موسیقی یہ خرا سودہ دینا ہے یہ ملاوٹ والا سودہ دینا ہے یہ سچا بول بولنا ہے یہ چھوٹا بول بولنا ہے یہ محبتوں کو پالنا ہے یہ نفرتوں کو پالنا ہے یہ توازو ہے یہ تکبر ہے یہ عیسار ہے یہ حرص ہے یہ سخابت ہے یہ بخل ہے یہ دھنا ہے یہ لینا اور چھیننا ہے یہ حیاء ہے یہ بے حیائی ہے یہ قرآن ہے یہ ناچکانہ ہے یہ قرآن کا نغمہ ہے یہ شیطان کا نعمہ ہے یہ قرآن کی آواز ہے یہ گھنگرو کی چھنکار ہے یہ آنکھوں کا چھلکنا ہے یہ جام کا چھلکنا ہے یہ راتوں کو اٹھ کے تڑپنا ہے یہ گھنگرو کا چھنکنا ہے یہ حیاء کا بازار ہے یہ بے حیائی کا بازار ہے یہ عفت و پاک دامنی کا بازار ہے یہ ننگو آر کا بازار ہے یہ عزتوں کے نیرام کرنے کا بازار ہے دونوں بازار گرم ہیں بازار گرم ہے جاؤ دونوں سودے ملیں گے سنو یاد رکھو گیارہ قسموں کے ساتھ گیارہ قسموں کے ساتھ گیارہ قسموں کے ساتھ گیارہ قسموں کے ساتھ کہ جس نے اس نفس کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہے وہ شاہی محل میں ہو یا چھوپڑے میں ہو وہ مرسدیس چلاتا ہو سائیکل چلاتا ہو کامیاب ہے جس نے اسے گندہ کیا وہ ریڈی پہ کیلے بیشتا ہو یا پوری دنیا میں کاروبار کرتا ہو ناکام ہے وہ چھوپڑے میں رہتا ہو یا تخت شاہی پر ہو ناکام ہو گیا ناکام ہو گئی اللہ اقبال کی قبر کو نور سے پھرے مجھے ایسا شاعر اردو عربی فارسی انگریزی میں کوئی نہیں ملا ایک جملے میں ساری صورت کا خلاصہ بیان کیا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی تیرے اندر ناکامی ہے تیرے اندر کامیابی ہے دل دریاء سمندروں ڈوبھے کون دلان دیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونجھ مہانے ہو ساری داستان اندر کی ہے باہر کی نہیں ہے اگر اس وجود کو پاکیزہ کر گیا یا کر گئی تو کھیارا قسموں کے ساتھ اللہ کا وعدہ کامیاب اگر یہ وجود گندہ کر گیا یا گندہ کر گئی تو کھیارا قسموں کے ساتھ اللہ کا اعلان کہ ناکام ہے ناکام ہے ناکام ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دو طاقتیں ڈالی ہیں برائی کا ذکر پہلے کیا ہے اچھائی کا بعد میں فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس میں میں نے کہیں پڑھا نہیں مجھے ایسے اے میرے ایک وجدان ہے کہ یہ ایک قانون کی طرف اشارہ ہے انسان مٹی سے بنا ہے انسان مٹ خلقکم من تراب وَلْقَدْ خَلَقْ لَنْ انْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِين تراب مٹی سے مٹی سے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب آدم اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى باہ خُد بخُد نظر نہیں آئے گا میرے ذلے میں عام کے باہ خُد بخُد نظر نہیں آئیں گے تمہیں گندی چھاڑیاں گندی جڑی اوٹیاں خُد رو بے شمار نظر آئیں گی لیکن اپنے آپ سو اکڑ کا پاس کھڑی ہو دو سو اکڑ حفظ آباد میں چاول کھڑا ہو یہ تمہیں خُد بخُد نظر نہیں آئے گا ہوگانا پڑتا ہے راکھی کی ضرورت پڑتی ہے پھر حفاظت کرنے پڑتی ہے جب تب وہ کٹ کے گھر نہ آئے بیدار رہنا پڑتا ہے یہی انسان کا نظام ہے اس کے اندر جھوٹ کی گندی چھاڑی خُد پیدا ہوگی سچ کا باغیچہ لگانا پڑے گا حسد کے کانٹے خُد پیدا ہوں گے عیسار کے پھول ہوگانے پڑیں گے جہالت کی تاریخیاں خُد پیدا ہوں گی علم کے چراغ جلانے پڑیں گے پخل کے کانٹے خُد پیدا ہوں گے سخاوت کے پھول ہوگانے پڑیں گے غصہ غصہ غصے کی کی کر خُد پیدا ہوں گے در گزر زبط معاف کرنا اس کے باغ باغیچے ہوگانے پڑیں گے تکبر خُد پیدا ہوگا توازوں کو لانا پڑے گا حسد خُد پیدا ہوگا عیسار کو لانا پڑے گا نفرت خُد پیدا ہوگی محبت کو لانا پڑے گا خُد غرضی خُد پیدا ہوگی عیسار ہمدردی کو لانا پڑے گا جہالت خُد پیدا ہوگی علم کو لانا پڑے گا کناہوں کی طرف خُد چلو گے لگام دے کے کھینچ کے واپس لاکت صحیح راہوں پہ چلانا پڑے گا جس نے اپنے نفس کو کھینچا لگام دی لڑائی لڑا کبھی ہار بھی جائے گا ضروری نہیں کہ ہر دفعہ یہ جیتے کبھی ہارے گا میرے مند میرے رب کو پتا تھا یہ کبھی ہارے گا لہذا میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھ دیا اگر کبھی نفس کے ہاتھوں ہار جاؤ تو ڈرنا نہیں کپڑے چھاڑ کے میرے پاس آ جانا کہنا یا اللہ ماف تو میں کہوں گا جاؤ ماف کیا نیک بننے کا پاکیزہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ مرد عورت گناہ نہیں کرے گا گناہ ہوگا لیکن گندہ اور پاک فرق کیا ہے گندہ گندگی میں مطمئن ہوگا پاک گندہ ہو کے روئے دھوئے گا روئے دھوئے گا مرتے کا داغ پانی سے دھلتا ہے اور دل کے داغ آنکھوں کے پانی سے دھلتا ہے جو روح پہ داغ لگتے ہیں ان کا تکبر خود پیدا ہوگا توازوں کو لانا پڑے گا حسد خود پیدا ہوگا عیسار کو لانا پڑے گا نفرت خود پیدا ہوگی محبت کو لانا پڑے گا خود غرضی خود پیدا ہوگی عیسار ہمدردی کو لانا پڑے گا جہالت خود پیدا ہوگی علم کو لانا پڑے گا گناہوں کی طرف خود چلو گے لگام دے کے کھینچ کے واپس لاکے صحیح راہوں پہ چلانا پڑے گا جس نے اپنے نفس کو کھینچا لگام دی لڑائی لڑا کبھی ہار بھی جائے گا ضروری نہیں کہ ہر دفعہ یہ جیتے کبھی ہارے گا میرے مند میرے رب کو پتا تھا یہ کبھی ہارے گا لہٰذا میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھ دیا اگر کبھی نفس کے ہاتھوں ہار جاؤ تو ڈرنا نہیں کپڑے چھاڑ کے میرے پاس آ جانا کہنا یا اللہ معاف تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا نیک بننے کا پاکی سا بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ مرد عورت گناہ نہیں کرے گا گناہ ہوگا لیکن گندہ اور پاک فرق کیا ہے گندہ گندگی میں مطمئن ہوگا پاک گندہ ہو کے روئے دھوئے گا روئے دھوئے گا گرتے کا داغ پانی سے دھلتا ہے اور دل کے داغ آنکھوں کے پانی سے دھلتے ہیں جو روح پہ داغ لگتے ہیں ان کا پانی موجود ہے آنکھوں کا پانی ہر پانی نہیں آدمی غصے میں بھی روتا ہے آدمی بے بس ہو کے بھی روتا ہے میٹھا پانی میٹھا پانی میٹھا میٹھا پانی کونسا ہے جو اللہ کی محبت میں آنسو بہے جو اللہ کے نبی کی محبت میں آنسو بہے جو اپنے گناہوں کے اندامت میں آنسو بہے جو جنت کے شوق میں جہنم کے خوف میں آنسو بہے وہ میٹھا پانی ہے تو میرے اللہ کو پتا تھا یہ گرے گا نفس کے ہاتھ ہوں تو میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا کہ کب تک ما لم یو غر غر میرے بندے جب تک تیرا ساس نہ ٹوٹے میں تیری توبہ کا انتظار کروں سو نمبر نہیں مانگے اللہ نے سو نمبر پاکیزہ ہونے کا مطلب سو بٹا سو نہیں ہے کہیں مایوس ہی نہ آجائے اس سے بھی خطا ہوگی اس سے بھی گناہ ہوگا لیکن یہ روئے گا پشتائے گا معافی مانگے گا اللہ صاف کر دے گا پھر ہو جائے پھر معافی مانگو پھر ہو جائے میرے نبی نے فرمایا ما اسر من استغفر و ان عاد فی الیوم سبعین مرہ جو دن میں ستر دفعہ توبہ توڑ دے اور پھر ستر دفعہ کر لے تو میرے رب کی نظر میں گناہکار نہیں ہے گندہ نہیں ہے پاک ہے نا پاک نہیں پاک ہے نا پاک کون ہے جس نے کہا کی ہو گیا سارا جان کی دی جان دے میں کر لیا تا کی ہو گیا سارے سود کھان دے میں کھا لیا تا کی ہو گیا سارے جھوٹ بولی جان دے میں بولیا تا کی ہو گیا سارے رشوت لے رہے ہیں میں لے لیا تا کی ہو گیا یہ گندگی ہے اپے ویکھی جیسے ہمارے دیار اپے ویکھی جیسے اپے ویکھی جیسے ایمین ڈرائی جاندے ہو اپے ویکھی جیسے مولی صاحب ڈھیر نہ ڈرائیا کرو اپے ویکھی جیسے دکان کے لیے تو نہیں کہتے ہو اپے ویکھی جیسے صبح صبح بھاگے جا رہے ہو وہ کدھر جا رہے ہو دکان اپے ویکھی جیسے گھر با روٹی آ جا سیلہ مول صاحب کملے ہو گئے ہو گھر بیٹھے ہیں روٹی لب دی تو کتنے کملے ہو کے اتنے بڑے رب کو راضی کرنے کے لئے کہتے ہو آپ پہ بکھی جیسے اللہ آپ پہ معاف کرے سی اللہ آپ پہ بشکے سی اللہ آپ پہ بشکے سی قامیاء وہ ہے جس نے اس من کو پاک کیا ناکام وہ ہے جس نے اس سے گھندا کیا پاکیزہ سے بھی گناہ ہوگا دیکھو توبہ کرے اس طرح فور کرے گا اللہ سے معافی مانگے گا وہ میں قربان جاؤں وہ اس نے بھی حد مکا دی کہ میرا بندہ میری بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دیتے تو ہی تھوڑے سا کتنے ہیں چالیس پشاہ سال میں کتنے گناہ کرے گا اللہ سے پیار کرو اللہ ہمارا دوست ہے اللہ ہمارا محبوب ہے اتھانے دار نہیں ہے دوست ہے سوٹا مار نہیں مار نہیں اللہ ہمارا محبوب ہے ہمارا پیارا ہے دوست ہے وہ کہتا مجھ سے دوست نہیں لگا تو والینی و ہو والینی یاد آگئے حدیث کہا میرے بندے مجھ سے دوست نہیں لگا پھر دیکھ میں کیسے دوست نہیں لگا تھا تو اسے گناہ ہوگا میں چھپاؤں گا تو میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی اتنی محلت لے لے چلی پچھا جاتا ہے گرلی کو نہیں امیلہ تو اتنی محلت لے لے اتنی زندگی لے کہ گناہ کرنا شروع کر اور یہ تہ بتہ رکھتا جا رکھتا جا اور یہ گئے وہ گئے یہ گئے اور جا کر آسمان کی جھت کو اپنے گناہ لگا دے سورج کو بھر دے چاند کو بھر دے تاروں کو بھر دے زمین تو ہے چھوٹی سی چوبیس ہزار کلومیٹر ایک بچوں گڑا سی ہے یہ کہہ کائنات کی کہکشاؤں کو بھر دے کہکشاؤں کے درمینی خالہ کو بھر دے پلیک ہولز کو بھر دے آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے رب زل جلالتی قسم جو سن رہا ہے ساتوں آسمان کے فرشتے گناہ گار ہو جائیں سات عرب انسان جو موجود ہیں یہ جو مر گئے وہ آ جائیں جو آنے والے ہیں انہیں بھلا لیا جائے یہ سارے مل جائیں سات جنات بھی کٹھے ہو جائیں اور قیامت تک یہ فرشتے انسان جنات مل کر گناہ کریں ایک پل فرما برداری کا نام ہو تو رب زل جلالتی قسم اتنے نہیں 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 ہو سکتے کہ آسمان کی چھت کو چلیا سورج تک نہیں جا سکتے آسمان تو بڑی دور ہے لیکن میرا اللہ ہائے اللہ وما قدر اللہ حق قدر ہے کیا گلک یہ ہے کہ میرے بندوں سچی باجی ہے کہ تم نے میری قدر کوئی نہیں میری محبتوں کو تم نے پانی نہیں دیا میرا بندہ میری بندی اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے ساری دنیا کہے گی پکا جہنمی ہے اس کی کوئی بخشش نہیں ہے سارے اس کو کہیں گے پکا دوزقی ہے نہ سننا کسی کی میرے پاس آجانا صرف ایک دفعہ کتنے گناہ ہزار لاکھ کروڑ سو دس نہیں صرف ایک دفعہ کہنا ہزار لاکھ کروڑ سو دس نہیں